السلام علیکم آپ لوگوں کو بتا ہے کہ یوٹیوب پر جو سب سے زیادہ آڈینس ہے وہ کسی اس کی ہے وہ ہے بچوں کی اور سب سے زیادہ جو ویورشپ ہے وہ بھی ہے کڈز ریلیٹڈ بچوں سے ریلیٹڈ ویڈیوز کی جیسا کہ آپ لوگ اگر یوٹیوب پہ دیکھیں تو اس طرح کی آپ لوگوں کو ویڈیوز نظر آئیں گے اور ان کے ملینز میں نہیں بلکہ بلینز میں ویوز نظر آئیں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھ کڈز کو ٹارگٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم ایسی ویڈیوز بنانے کے لیے جا رہے ہیں کہ جو صدا بہار ہیں تاہیات چلتی رہتی ہیں اور آپ لوگوں کو بے تہاشا ارننگ نکال کے دیتی ہیں اور ان ویڈیوز کی لازمی نہیں ہوتی کہ کوئی سپیسیفک ایریے یا سپیسیفک ریجن سے ان کی ٹریفک آ رہی ہوتی ہے یہ ایسی ویڈیوز ہیں جن کی جو آڈینس ہے وہ from all over the world آتی ہے اور یہ ویڈیوز بنانے کے لیے آپ لوگوں کو کسی قسم کے بڑے سوفیئرز کی بھی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہم صرف یوز کریں گے اپنے موبائل کو اور جو طریقہ جو سٹیپس میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا جسٹ آپ لوگوں نے اپنے موبائل کو یوز کرنا ہے اور ہم اپنے موبائل کی مدد سے ہی یہ ویڈیوز بنانا سیکھیں گے تو سٹیپ اے سٹیپ آپ لوگوں کو لے کے چلوں گا ایک بھی سٹیپ مس نہیں کرنا آپ لوگوں نے بلکل نہایت پروفیشنل ویڈیو کیسے بنائیں گے ہم اس ویڈیو کے انڈ پہ اس کا ریزرٹ نکال کے بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گا without wasting the time چلتے ہیں موبائل کی سکرین کے اوپر اور سٹیپ اے سٹیپ پھر بتا رہا ہوں آپ لوگوں نے فالو کرنا ہے ورنہ پھر یہ ہی ہوگا جی کہ میرے سے یہ نہیں ہو رہا تو میرے سے وہ نہیں ہو رہا لیکن اسے بیلے ویڈیو کو لائک تو لازمی سے بنتا ہے بھائی اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن آن کر دیں کیونکہ ہمارے چینل کے اوپر انفارمیٹیو ویڈیوز جو لوگ پیسے دیکھے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں وہ ہم آپ لوگوں کو فری میں سکھاتے ہیں تو بہت ہی سمپل سے سٹیپس ہیں یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے بات آپ لوگوں نے صرف concentration کے ساتھ ایک پر اس ٹیز کو سمجھ لینا ہے ایک پر آپ لوگ تسلی سے دیکھ لیں گے آپ لوگوں کو دوبارہ کبھی بھی لائف میں ٹینشن نہیں ہوگی تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے پلے سٹور سے پکزل لیب کی اپلیکیشن ہے سب کو پتا ہے اس کا آپ لوگوں نے جا کے انسٹال کر لینی ہے پکزل لیب آپ لوگ جب اس کو اوپن کریں گے اس طرح سے آپ لوگ کے سامنے آجائے گی سمپلی آپ لوگوں نے یہ تری ڈاٹس کے اوپر کلک کرنے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ لکھنے کی وجہ ہے بلکہ آپ لوگوں نے کسٹم پہ کلک کریں اور کسٹم پہ کلک کرنے کے بعد یوٹیوب تھامنیل کر دیں یہ بھی ویڈیو کا سائز ہی ہوتا ہے اور اس کو اوکے کر دیں اس طرح سے آپ لوگ کے سامنے آجائے گا یہ آپ لوگ کے سامنے جو ٹیکسٹ آ رہا ہے اس کو پکڑیں اور یہ اوپر آپ لوگوں کو ڈیلیٹ کا بٹن نظر آ رہا ہے اس کو سمپلی کر دیں ڈیلیٹ چلیں اب ہمارے پاس سکرین ہوگی کلئے سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ اپنی نوڈ بک رکھنی ہے نوڈ بک رکھنے کے لئے یہاں پہ پلس کے آئیکن پہ آپ لوگوں نے کلک کرنے ہیں اور یہاں پہ یہ آپ لوگوں نظر آ رہا ہے From Gallery From Gallery پہ آپ لوگوں نے کلک کرنے ہیں اور یہ نوڈ بک آپ لوگوں نے اٹھا کے یہاں پہ ڈال دینی ہے ویسے نوڈ بک آپ لوگوں کو گوگل سے بھی مل جائے گی نہیں ملتی تو میں گوگل کا جو سرچے بل لنک ہے وہ آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ لوگوں کو ڈائریکٹلی وہاں سے جا کے لے لی جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو کلک کرتے ہیں یہاں پہ اس طریقے سے یہ آجے گی اس کو اب آپ لوگوں نے سٹریچ کرنا ہے اس طریقے سے کہ یہ کمپلیٹ سکرین کی اوپر اور اس کے جو نکرے ہیں وہ بھی برابر برابر آئیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو سٹریچ کرنا ہے تو ہم اسی طریقے سے اس کو کرتے ہیں ایڈجسٹ یہ دیکھیں ٹھیک ہے بیسٹ ہو گئی چلیں اب آپ لوگوں نے یہاں پہ یہ جو آپ لوگوں کو لیئرز نظر آ رہی ہیں اس کے پر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اور یہ ڈائری کے سامنے ایک تالے کا نشان ہے اس پر کلک کر کے اس کو لاغ کر دیں تاکہ یہ ہلے نہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ ہلے گی نہیں ڈن ہو گیا بیسٹ ہو گیا چلیں اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اب ہم لوگوں نے یہاں پہ ٹھیک ہے اب اس کو پہ ڈبل کلک کریں گے یہاں پہ ہم لوگوں نے ٹائپ کرنا ہے اے ٹھیک ہے پہلا اے ہے تو اے ہم نے ٹائپ کیا تو یہاں پہ یہ دیکھیں ہمارے پاس اے لکھا گا آ گیا اس کو ہم نے تھوڑا سا بڑا کیا یہاں پہ رکھا اب بڑا کرنے کے بعد یہاں پہ رکھنے کے بعد اس کا سائز تھوڑ سا اڈجسٹ کر کے ابھی میں اس کا کلر چینج کرتا ہوں آپ کو کلیر نظر آئے گا ٹینشن نہیں لینی امرانت بولڈ یہ والا جو ہے ٹھیک ہے یہ کر لیں اور اس کے بعد یہاں پہ تھوڑا سا پیچھے آئیں گے کلر کو بھی میں کلک کرتا ہوں اور اس کو میں بلیک کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کلیر نظر آئے ڈن ہو گیا تو یہ ہمارے پاس اے آ گیا اب اے ہمارے پاس یہاں پہ ہے اس کو آپ لوگوں نے اڈجسٹ کر لینا ہے ایسے طریقے سے کہ بلکل یہ سینٹر میں ہی شو ہو اوکے ڈن دن آپ لوگوں نے دوبارہ یہاں پہ پلس پہ کلک کرنا ہے اور دوبارہ سے ٹیکس پہ کلک کرنا ہے یہ جو کہ باکس جو آیا ہے اس کو پکڑ گئے یہاں پہ یہ تھوڑا سا بڑا کریں ڈبل کلک کریں ڈبل کلک کرنے کے بعد یہاں پہ اے سے کیا بنتا ہے اے ڈبل پی ڈ ای ٹھیک ہے آپ لوگ اے فور ایرو پلین بھی کر سکتے ہیں جو بھی کرنا چاہئے ٹھیک ہے یہ آ گیا سمپل پھر وہی نیچے اے پہ کلک کیا تھوڑا سا آگے گئے آگے جانے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کیا فونٹ کے اوپر آئے فونٹ پہ کلک کیا فونٹ پہ کلک کرنے کے بعد اس کا فونٹ بے شک آپ لوگ یہ چنگ 5 رکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ چنگ 5 پہ کلک کیا اور اوکے کر دیا ٹھیک ہے اب اس کا جو کلر ہے کلر بھی میں کر دوں گا یہاں پہ ریڈ گوڈ ہو گیا اس کو ٹک کر دیا چلیں دیکھیں یہ اب ہمارے پاس آگیا اے فار ایپل اب آپ لوگوں نے ایک چھوٹ اسی ایپ پہ دو تین ایم بھی کیا وہ دوبارہ سے انسٹال کر لینی ہے اس ایپ کا نام ہے ایمیج سرچ مین ٹھیک ہے اس کو ہم کلک کریں گے یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے سرچ کر کے رکھا ہوا تھا تو یہ اس طریقے سے انٹرفیس آتا ہے تو یہاں پہ ہم سمپلی لکھیں گے ایپل ایپل لکھوں گا تو یہ مجھے ایپل کی تصویریں نکال کے دے دے گا تو یہ والا ایپل اٹھاتے ہیں اٹھانے کے بعد ڈاؤنلوڈ کا بٹن ہے اس پہ کلک کیا ڈاؤنلوڈ ہو گئی واپس آئیں گے ادھر یہاں آنے کے بعد اب آپ لوگوں نے دوبارہ پلس پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ فرام گیلری پہ کلک کرنا ہے یہی ایمیج اٹھا کے ٹک کرنا ہے اور یہ اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر دینا ہے یہ اس طریقے سے ٹھیک ہے چھوٹا کر کے یہ اس کے سامنے رکھ دینا ہے یہ اس جگہ پہ ڈاؤن ہو گیا اب آپ لوگ سوچ جاؤں گے کہ یار یہ ایمیج کے پیچھے یہ چٹا ڈبا کیوں آ رہا ہے یہ تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا بھائی تو یہ دیکھیں یہ دیچھے جو ایک سامنے والا جو آئیکن ہے اس کے پر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے یہ والا اس پہ کلک کریں گے تھوڑا سا آگے آئیں گے اور یہاں پہ آپ لوگوں کو نظر آئے گا اریز کلر ٹھیک ہے یہ اریز کلر نظر آ رہا ہے اس کے پر کلک کریں گے اس کو اینیبل کریں گے تو بھائی جنہ وہ پیچھے والا کلر جو ہے وہ غائب ہو گیا اب آپ لوگ دیکھیں تو ہمارا اے فار ایپل جو ہے وہ ڈن ہو چکا ہے سمپلی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ فلاپی کا سائن نظر آ رہا ہے اس کے پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد سیو ایس ایمیج پہ آپ لوگوں نے کلک کر لینا ہے اور اس کے بعد سیو کرتے ہیں وقت یہاں پہ کوالیٹی جو ہے نا کوالیٹی کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے یہ نیچے کسٹم کسٹم کی جگہ پہ آپ لوگوں نے الٹرا کر دینا ہے الٹرا کریں گے تو آپ لوگوں کے ہائی کوالیٹی سیو ہوگی سیف ٹو گیلری پہ کلک کر دینا ہے اسی طریقے سے آپ لوگوں نے بی بھی کر لینا ہے سی بھی کر لینا ہے تو میں جلدی سے آپ لوگوں نے اپنا کوئی ایڈیٹر اوپن کر لینا ہے لیکن میں بیسٹ ریکیمنٹ کروں گا آپ لوگوں کو کائن ماسٹر کیونکہ جو ہم فیچرز یوز کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ کائن ماسٹر میں آپ لوگوں کو ایزیلی مل جائیں گے ٹھیک ہے تو سمپلی آپ لوگوں نے آ جانا ہے کائن ماسٹر میں یہاں آنے کے بعد آپ لوگوں نے سمپلی create new کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ ratio 69 آپ لوگوں نے select کرنی ہے create پہ کلک کر دینا ہے اس طریقے سے interface آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا یہاں پہ آپ لوگوں نے جو بھی اپنے جتنے بھی یہ چیزیں a for apple b for ball c for character جتنا ظاہر سے بات ہے z تک آپ لوگوں کے پاس ہوگا تو آپ لوگوں نے اس کو یہاں پہ insert کر دینا ہے a b اور c ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے سارے z تک کر کے یہاں پہ اس طریقے سے رکھ دینا ہے اب یہ آپ لوگوں اگر دیکھیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں a کے بعد یہ b آ رہا ہے بالکل رکھا سا آ رہا ہے b کے بعد c b رکھا سا اب یہاں پہ transaction ہم نے ایسی لگانی ہے جس میں یہاں پہ page flip ہو کے نظر آئے کیسے یہاں پہ آپ لوگ اگر click کریں یہ اس جگہ پہ آپ لوگوں نے click کرنا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے یہ اوپر آپ لوگوں کو یہ دکان سی نظر آ رہی ہے اس دکان کے اوپر آپ لوگوں نے click کرنا ہے دکان پہ click کرنے کے بعد آپ لوگوں نے سرچ کرنا ہے دکان پہ click کرنا ہے اور یہاں پہ اس جگہ پہ اس جگہ پہ جا کے آپ لوگوں نے لکھنا ہے فورچیون F O R T U N E فورچیون Teller ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اوپر آگیا T E Double Prison E R ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں میرے پاس انسٹالڈ دا ہے تو آپ لوگوں نے انسٹال کہلی rabbit ٹھیک ہے آپ لوگ کے پاس انسٹال کی option آجئے گی یہ آپ لوگوں نے جب انسٹال کر لیا then آپ لوگوں نے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ اس جو پلس والا سائن تھا اس کے اوپر ہم نے کلک کیا کلک کرنے کے بعد تو یہاں پہ یہ نیچے کر کے آ جائے گا یہ دیکھیں یہ ف Mangین ایٹھے ایٹھر یہاں پہ آ گیا اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اور نمبر فور جو ہے نا اس کو آپ لوگوں نے سیلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آئے ہائے ہائے مزا آ رہا ہے گڑ ہو گیا چیلنج یہ ہو گیا اس کے بعد سیمپلی یہاں پہ بھی آپ لوگوں نے ادھری ایسے ہی کرنا ہے اور یہاں پہ آنا ہے نیچے فورچیون ٹیلر کے اوپر اور اس کے بعد نمبر فور کو سیلیکٹ کر لینا ہے تو اس کو اب ہم شروع سے پلے کر کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ دونوں میں یہ انیمیشن لگ رہی ہے تو گوڈ بی فور بول گوڈ سی فور کیٹ ٹھیک ہے چلیں اب باری آ جاتی ہے آپ لوگوں کے وائس اوور کی جتنا پیارا جتنا میٹھا وائس اوور کریں گے اتنا زیادہ بچوں کے لیے اٹریکٹیو ہوگا as an example جسٹ میں آپ لوگوں صرف سمجھانے کے لیے یہاں پہ میں وائس اوور کر کے آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں آپ لوگوں نے تسلی سے بلکل میچ کرتا ہوا اچھا سا وائس اوور کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ریکارڈ کا بٹن نظر آ رہا ہے اس کے پر میں کلک کروں گا تو یہ دیکھیں میں نے ایک ذرا وائس اوور کیا ہے ہسنا نہیں ہے آپ لوگوں نے دیکھ لیں ذرا اچھا ابھی میں بال بول رہا تھا اور یہ آگے چلا گیا تو اس میں بال والے کو آپ لوگوں نے پکڑنا ہے کھینچ کے تھوڑا سا لمبا کر دینا ہے سیم پر اتنا سا اب دیکھیں اے فور اپل بی فور بول سی فور ابھی میں کیٹ کہہ رہا تھا تو اس کا جو وہ آگے سے مطلب کہ اتنا لمبا یہ تھا نہیں تو یہیں پر ہو گیا چلیں سمجھ آگئی آپ لوگوں کو بیسٹ ہو گیا اب اس کے اندر ظاہر سے بات ہے بچوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ششکہ تو ہمیں ڈالنا پڑے گا اور ششکہ ڈالنے کے لیے ہمیں یہاں پہ بیگراؤنڈ میوزک ڈالنا پڑے گا اب بیگراؤنڈ میوزک جو ہے آپ لوگوں نے یوٹیوب کی سٹوڈیو لائبریری سے جا کے اٹھا لینا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ذرا ہم پلے کرتے ہیں تو یار اس کا والیوم جو ہے وہ کافی زیادہ ہے اس کے اوپر کلک کرتے ہیں والیوم انویلپ یا یہ مکسر کے اوپر جاتے ہیں اور اس کا تھوڑا سا جو ہے والیوم اس کا تھوڑا سا کم کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ اب اس کو پلے کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا چلیں بعد آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے اب یہاں پہ آکے اینڈ کے اوپر جا کے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے بالکل سب کو لیول میں کٹنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آتے ہیں اس کو ٹرم اور رائٹ پہ اس کو سپلٹ کر دی ٹھیک ہے لیول میں سارے کٹ گئے اوکے ڈن ہو گیا اب آپ لوگوں نے یہ آئیکن نظر آ رہا ہے اس کے پر آپ لوگوں نے کلک کرنے کلک کرنے کے بعد اب آپ لوگوں نے FHD فل HD ٹھیک ہے یہ ٹھیک رہا جاتی ہے 1080 کے اندر اس کو سمپلی سیف کر لینا ہے اور یہ اگر آپ لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو اس کو سکپ ماریں تو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جسٹ ABC نہیں ہوتی بلکہ کلرز بھی ہوتے ہیں الف و بھی ہوتی ہے ون ٹو بھی ہوتی ہے ڈیز آف ویک بھی ہوتے ہیں منت بھی ہوتے ہیں آپ لوگ یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریں گے آپ لوگوں کو اتنے ٹاپکس ملیں گے اتنے ٹاپکس ملیں گے سب ٹاپکس کو آپ لوگوں نے کرنا ہے کور تو جب آپ لوگوں کو ایک بار کور کر لیں گے تو یہ لائف ٹائم کی ہے دیکھیں یہ شیپس والی ویڈیو ہے تو یہ لائف ٹائم کے لیے آپ لوگوں کے مطلب کے ایسٹڈ بن جاتی ہے اور آپ لوگوں کے کام آتی ہے ہوپ سو آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ویڈیو کو تھمز اپ لازمی کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ پاکستان پاہندہ بات